چیری پلوسم پریڈ اس فیسٹیول کے آخری ہفتے میں منقف کی جاتی ہے جس میں امریکہ بھر سے مختلف سکولز اور اداروں کے گروپ شرکت کرتے ہیں اور اپنے اپنے علاقے کی ثقافت اجاگر کرتے ہیں اس مرتبہ پریڈ کے خاصیت چیری پلوسم فرنسس کا گروپ تھا جس میں امریکہ کی تمام ریاستوں سے خواتین نے شرکت کی جبکہ پریڈ میں شرکت کے لیے بطور خاص جاپان سے آئی بھی خواتین بھی روایتی جاپانی کپڑوں میں جاپانی تحصیت کی نمائندگی کر رہی ہوتی یہ کہہ رہی ہے کہ جاپان سے بطور خاص امریکہ آئی ہیں اس فیسٹیول کا حصہ بننے تاکہ لوگوں کو اپنے ملکی منفرد ثقافت دکھا سکیں چیری بلوسم پریڈ کا ایک بہت خاص جوز ہے وہ یہ کہ یہاں پر اتنے دھر سارے لوگ آتے ہیں اور ان میں سے زیادہ در لوگوں کے ہاتھوں میں کیمرا ہوتا ہے میں بھی آج ہاں پر اپنا کیمرا لیکھر آئی ہوں اور اگر آپ یہ پکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں جس کے ادرس ہے www.facebook.com اس پرےڈ میں امریکہ بھر سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کرتی ہے اور لوگ خاص طور سے دوسری ریاستوں سے اس پرےڈ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں انڈیا ممبئی سے آئی ہوئی ہوں میرے کزن کے آئی ہوئی ہوں ہال ویکیشن پر نیو جرسی اور انہوں نے ہمیں یہاں واشنگٹن لے آئے یہ پرےڈ خاص پرےڈ دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھ کے ہمیں بہت 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 خوشی ہو رہی ہے اس وقت ہم نے چیری بلاسم کی جیپنیز فیسٹیول میں ہے جس سے ساکورا مچسوری کہا جاتا ہے یہ فیسٹیول آت سے باون سال پہلے شروع کیا گیا تھا اور اب امریکہ میں جاپان کا سب سے بڑا فیسٹیول سمجھا جاتا ہے اس فیسٹیول میں آپ کو جاپان کی ثقافت کے سارے رنگ دکھائی دیں گے یہاں پر کھانے پینے کے سٹال سے لے کر پرفارمنسز بھی ہیں کلچر کے رنگ بھی ہیں تو یہاں پر آپ کو جاپان کے حوالے سے ثقافت کا سب کچھ دکھائی دے گا چیری بلاسم فیسٹیول امریکہ اور جاپان کے درمیان دوستی کی ایک مثال ہے اور اس تہوار کے سر یہ دوستی کے انہی رنگوں کو نمائع کیا جاتا ہے یہاں آنے والے امریکیوں کے ہاتھوں میں آپ کو جاپانی چھتریاں دکھائی دیں گی جبکہ کچھ نے تو جاپانی لباس بھی زیبتن کر رکھا ہوتا ہے مجھے یہ فیسٹیول پسند ہے ہر سال یہاں پچھلے سال کی نسبت زیادہ رونگ ہوتی ہے مدیہ انفر اردو فیو اے واشنگٹن